ہم سوئے ہر چلیں گے شہِ ابراد کے ساتھ قافلہ ہو گرمان قافلہ سالات کے ساتھ قافلہ ہو گرمان اب آپ مثال کے طور پر جادو کاٹتے ہو یا جادو اتارتے ہو تو آپ سورہ فلسطورہ ناس پڑھتے ہو ہے نا اب آپ سورہ فلسطورہ ناس پڑھو گے یا سورہ یونس کی آیتیں پڑھو گے جادو کے لئے کہ وہ زارہ جادو اتارنے میں کام آتی ہیں اب ان کی ایک بات ہے ایسا ہی کہ آپ یہ جادو اتار رہے ہیں کسی کا کڑھو سے مثال کے طور پر وہ ہمارے پاس تھا ایک بندہ وہ کرتا تھا وہ کیا پڑھتا تھا بجرہ بجرہ بجر کہوار بجرہ بادو دسوں دوار بجرہ آئے بجرہ جائے بجرہ سب جگہ سمائے جادو تونہ سب رض ہو جائے اس کو بجری کہتے ہیں اب بجری سے بھی کہتے ہیں بجری سے بھی کہتے ہیں جادو تونہ سب رض ہو جائے الٹ پلٹ اسی اوسی پر جائے جو کرے سو مرے الٹ پھر اس کا اوسی پر پڑے اب جو مسلمان ہیں وہ تو کہتے ہیں بھرک اللہ اللہ محمد رسول اللہ اینڈ میں یعنی اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ کہے گا دھائی ہے شیو جی کی دھائی ہے کالی کی آگے سمجھے بات اب وہ اس کی مرضی کے بات ہے کہنے والے کی وہ آخر میں کیا کہہ دیتا ہے جو بزرگوں کا ماننے والا ہے وہ کہہ دے گا بھئی بط فیل شیخ عبد و قادر کی علاہ نہیں بہاک کے بابا فرید بہاک کے قددد وقتی ارکاک کی جو جس کو مانتا ہے چاہتا ہے وہ آخر مسلمان لے دیتا ہے کہ اس کے روحانیت سے استمداز ہو رہی ہے اب یہ سپلی بھی ہو گیا کیا جی اچھا اگر یہاں تک ہم نے پڑا تو اس میں کوئی کفریہ کلمات تو نہیں آئے نہیں تو جاہز ہے اور اگر اس میں ہم نے کفریہ کلمات دھا دیئے کہ تو یہ نہ کرے تو یہ ہو جائے تو یوں نہ کرے تو نہیں ہو جائے تیری آس لی ہے تیری آس ہے تو وہ کچھ اس طرح کے بھی کلمات لگا دیتے ہیں تو وہ کفر بھی ہو جاتا ہے تو یہ بات ہے اس طرح کے بھی وہ دھوے کڑے مختلف ہوتے ہیں وہ اور بڑے کام آتے ہیں دم کرتے جو آئے ہو جاتا تم ٹیڑا ہاتھ ملاو دس سے ٹیڑا ہوا کھڑا ہوا ہے انہیں پھونک بھائی اسی سے کھڑا ہو گیا وہ پڑھتا تھا منہ بس خدا بس خدا وندہ جہاں بس رسول بس اہاں علی مرتضیٰ بس تورید موسیٰ بس دبور دعوت بس انجی لیسا بس یہ پشتو زبان کا وہ پڑھتا تھا تو وہ یہ تھا اسی طریقے سے بابا منچن شاہ ہے پشتو کے بڑے مہماروں بزرگ ہیں منچن شاہ ان کے نام کے کڑے ہیں دھوہیں پشتو زبان کے لوگ پڑھتے تھے کائے کے لیے سانپ کے کاٹھے کے لیے مختلف چیزوں کے لیے خورنٹی پہ جاتا تھا یہ مجھے ایک پڑھان نہیں دیئے تھے وہ بزرگ پڑھان تھے پشتو وہ آپ مجھ سے کہتے ہیں تمہاری زبان نہیں ہے تم پڑھ نہیں سکتے میں نے کہا یہ بات تو ہے لیکن کہنا کہ پھر میں تمہیں لکھ کے اجازت دے رہا ہوں تو چاہو تو کرنا وہ ہماری زبان نہیں چھوڑتے ہیں ہمارے لفظی نہیں ہیں وہ اس طریقے سے بہت ساری چیز ہیں اختری زبان میں ہر زبان میں ہے بلوچی میں ہے جو جس زبان کا ہے پنجابی زبان کے سب سے زالہ پنجابی زبان کے کڑے ایسا لگتا ہے جو پنجاب تو سارا کڑوں میں چلنا ہے ملیکن کے معنی بزرگ جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اونچی شان والا ہے سبحان عالی ملیکن کے معنی بزرگ جو فرماتے ہیں بادشاہ، پاکیزم، باگباز، بیعب، سبحان طریقہ سے مراد پاک ہے، طاہر ہے، عظمت والا ہے، وہ جس کی مملکت کبھی ختم نہ ہو، سبحان علم والا ہے، ہر طرح کے جاننے والا ہو، پھر اس کے بعد کیا آئیت ہے، انتا تعالیم ہو، کہ تُو جانتا ہے، مافِ قلوبی ہیم، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، باہک کیا بندو، کہ بات و فیل اسم بندوں کے، اسم بندوں کے مائنے بنتے ہیں، وہ بنتے ہیں کہ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو بڑی عظمت والا اور شان والا ہیں اب اس میں بتاؤ یہ کوئی شیطان کے نام ہیں، کوئی کس کے نام ہیں، کوئی موکل کے نام ہیں، کوئی فرشتوں کے نام ہیں، اب ظاہر سے بات ہے کہ موکلوں کے نام بھی اللہ کے نام پر ہیں، فرشتوں کے نام بھی اللہ کے نام پر ہیں، تو اب اس میں فرشتے بھی ہیں، اب جیسے انسانوں کے نام عبد الرحمان، رحمان نہیں بولتے، عبدالجبار ہے جب بار بلتے ہیں عبدالقریم کریم کریم کرتے رہتے ہیں تو کیا وہ اللہ بن جاتا ہے ایسی جناتوں کے نام بھی ہیں یہ کس زبان کے ہی الفاظ علی قرم علیقن طریقر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے کیا نام اس کا عبرانی زبان عبرانی زبان ملیکن اسی طریقہ تلیکن ملیکن تلیکن ہے آئی نا سمجھ بات تو اب یہ آسا مصویہ کے اس میں نا جی آلہ حضرت کی اس میں کی طرف سے بھی بہقادر لوگ کو اجازت تھی اس کو پڑھنے کی آپ رسک کے بارے میں پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں یہ بڑی کشحات کی ہے امام بھر اس کے عامل تھے ان اسما کے اللہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ سورہ مضمل اور اسما مصفیہ پر عامل تھے اچھا پھر حضرت محید دن ابن عربی نے باقاعدہ طور پر برہتی شریف پر جتنا کچھ ڈکھائی طرح تو کسی اور نے لکھا بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو اہد کبیر فرمایا کہ یہ اہد کبیر ہے یہ وہ اسما ہیں جو حضرت سلمان علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے تھے اور جو خاتم سلمانی تھی وہ انہی اسما کی برکت سے آپ کو ملی تھی تو بات یہی ہے کہ اب جہالت کی تو ہمارے ہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ جہالیت پر کسی سے کلام ہے آئی نہ سمجھے بات جس کی سمجھ میں آئے کرے جس کی سمجھ میں نہ آئے نہ کرے اللہ اللہ خیر صلی اللہ سیدی سیدی بات تو یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی کفر ہے نہ کوئی ایمان والی بات آئی نہ سمجھے بات آئی نہ سمجھے بات آئی نہ سمجھے بات